پردان منتری موڈی نے راجستان میں کانگریس کی منشاہ پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں اور جیسی امید کی جا رہی تھی راجستان پہنچے پردان منتری موڈی نے لال ڈائری کا ذکر کر ہی دیا اور ایک طرح سے راجستان کے بی جی پی نیتاؤں کو سنکیت دے دیئے کہ اب لال ڈائری کے مددے کو پرزور طریقے سے اٹھانا ہے اس کے علاوہ پردان منتری موڈی نے اپنے بھاشن میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر بھی کیا جو آنے والے دنوں میں بی جی پی کی چناوی رن نیتی کا حصہ بن سکتی ہے پردان منتری نے لال ڈائری کا ذکر کیا تو سی ایم اشک گہلوت نے بھی اس پر پلٹوار کیا دیکھئے جائپور سے ہمارے وشے سمادہ تا منیش گودھا کی یہ ریپورٹ کانگریس کا مطلب ہی ہے لوٹ کی دکان جھوٹ کا باجار اور لوٹ کی اس دکان کا سب سے تاجہ پروڈکٹ ہے تاجہ پروڈکٹ راجستان کی لال ڈائری سیکر میں سبح لینے پہنچے پی ایم موڈی کے بھاشن میں کیا لال ڈائری کا ذکر ہوگا اس بات کی چرچہ سیاسی گلیاروں میں ہو ہی رہی تھی اور پی ایم نے لال ڈائری کا ذکر کر ہی دیا نہ کیول ذکر کیا بلکہ یہ سنکیت بھی دے دیا کہ بی جی پی کو اب لال ڈائری کا مددہ زور شور سے اٹھانا ہے کہتے ہیں اس لال ڈائری میں کانگریس سرکار کے کالے کارنا میں درج ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لال ڈائری کے پنے کھلے تو اچھے اچھے نپڑ جائیں گے کانگریس کے بڑے سے بڑے نیتاؤں کی اس لال ڈائری کا نام سنتے ہی بولتی بند ہو رہی ہے یہ لوگ بھلے ہی موہ پر تالہ لگا لے لیکن یہ لال ڈائری اس چناؤں میں پوری کانگریس کا ڈبا گول کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ پی اے موڈی نے اپنے بھاشن میں جن باتوں کا ذکر کیا اس نے بتا دیا ہے کہ راجستان میں بی جے بی کی چناؤں میں رن نیتی کیا ہونے والی ہے موڈی نے کہا کانگریس نیتاؤں نے سرکار کا ہر دن جو چار سال صرف سوئے گا وہ اپنے کام کا حساب کیسے دے گا ان لوگ نے سرکار کا ہر دن آپسی کھلتان میں ورچسو کی لڑائی میں برباد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی گہلوت اور پائلٹ کے بیچ ویبات کو کانگریس نے سلجھا لیا مگر بی جے پی اس مدے کو جنتا کے بیچ زندہ رکھے گی جنتا کو اس کی یاد دلاتی رہے گی اس کے بعد پی اے موڈی نے پیپر لیگ ادیو اور راجستان کی کانون ویوستہ کا بھی ذکر کیا اور بی جے پی کو چناؤں کی ٹیگ لائن بھی دے دیں بہن بیٹ یو پرتیچار ڈلیت پرتیچار کرد سے مرتا کسان اپراد بے لگام نہیں سہے گا راجستان پیپر لکھ سے یوہ پریشان نہیں سہے گا راجستان برچانچار نہیں سہے گا راجستان اب پی ایم نے لال ڈائری کا ذکر کیا تو سی ایم اشوک گہلوت نے اس پر پلٹوار کیا پردار منتر جی کو بجائے ڈائری کی بات کریں جو کبور کلب بھی ڈائری ہیں کوئی ڈائری ہے ہی نہیں اس کو لے کے راج دیتی ہو رہی ہے اس کی بھجائے تو ان کو چاہیے اسلیت پہ آئے لال ڈائری 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 ہے کو جنتہ آر سینل دے چکی ہے چیکر کے اندر تو جنتہ سمر گئی ہے اور آنے والے وقت میں ان کو لائل ڈائری دکھا دے جائے گی سیاسی طور پر دیکھے تو سیکر کانگریس کی پردیش ادیکش گووین سنگھ ٹوڑاسرہ کا گرہ زلہ ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے سیکر ہی نہیں شیخہ وٹی کے تینوں زلے سیکر جھنجھنوں اور چورو کبھی بہت آسان نہیں رہے ہیں پچھلے چناؤں میں بی جے پی یہاں سے 21 سیٹوں میں سے کیول تین سیٹے جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی ایسے میں پی ایم کا یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے پردان منتری نریندر مودی کے سیکر میں آج دو پروگرام تھے دو کارکم تھے ایک سرکاری کارکم تھا اور ایک گیر سرکاری یا راجتی کارکم تھا لیکن سرکاری کارکم میں مکہ منتری اشرو گہلوت کے شامل ہونے کو لے کر کیندر اور راجت سرکار کے بیچ ویواد ہو گیا حالانکہ پردان منتری نے سرکاری کارکم کی سبھا میں مکہ منتری اشرو گہلوت کا نام لے کر اس ویواد کو ٹالنے کی کوشش بھی کی لیکن کانگریس اس پر حملہ ور رہی ویواد کی شروعات ہوئی اشرو گہلوت کے اس ٹویٹ سے گہلوت نے ٹویٹ کر لکھا کہ پردان منتری کے کارکرم سے ان کی تین منٹ کے سپیچ ہٹا دی گئی اس لیے بھاشان کے مادیم سے پی ایم کا سواغت نہیں کر پائیں گے گہلوت نے لکھا اب میں اس ٹویٹ کے ذریعے تہہ دل سے آپ کا سواغت کرتا ہوں اس ٹویٹ کے بعد راجستان کے سیاست گرما گئی خود اشوک گہلوت اور کانگریس نیتاؤں نے آروپ لگایا کہ یہ فیڈرل سسٹم یعنی سنگھیے ویوستہ کے خلاف ہے پردان منتی آرے ہیں تو کوئی باتیں ہی کہ ان کو سکتا ہوتا ہوتا ہے تب ہی مطاعر ہیں اب اُٹھ کے اندر آپ کو ہے وہاں گے چیپ بینرس کے کیسپیس تو ہے اُس کو اگر پلگام بنا کرتے جیسے پلگام نکال کر کے ان کاروں سے ان کو انکار کیا گیا فیڈرل سسٹم میں ایک سٹیٹ میں جب بودھاٹن کرنے آ رہے ہیں پچاس پرسنٹ پیسہ سٹیٹ گورنمنٹ کا لگاوا ہے اور مکہ منتری کا تین منٹ کا سپیچ بھی نہیں کرانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس فیڈرل سسٹم کو تھوڑا سا ٹھیک نہیں کرتا ہے اس کو خراب کرتا ہے جب سیاست گرما ہی تو پی ایموں نے گہلوت کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے کاریالائے نے ہی کاریکرم میں نہ آ پانے کی بات بتائی تھی اس کے بعد گہلوت نے پھر ٹویٹ کر کہا کہ میں ابھی بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ماندھیم سے نون انٹریکٹیو موٹ پر شامل رہوں گا حالانکہ اس پورے بیواد کو پی ایم موڈی نے کچھ اس طرح سے سلجھانے کی کوشش کی رجیستان کے مونکھ منتری سمانہ سو گہلو جی کچھ دنوں سے بیمار چل رہے ہیں ان کے پیروں میں کچھ تکلیب ہے آج اس کاریکم میں آنے والے تھے لیکن اس کٹھنائی کے کارن نہیں آ پا رہے ہیں میں ان کے اتم سواستہ کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں بہرحال بیواد نے سیاست کو گرمایا ہی کانگریس کو موقع دے دیا بی جے پی پر حملہ ور ہونے کا